قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ میرے پریس کلاب کے بہت عزیز اور محترم ساتھیوں آج میں ڈاکٹرز کون کی طرف سے اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہ موجود ہوں آپ کو جیسے معلوم ہے اور جیسے کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ میڈیا لیڈر ہے اس وقت دنیا میں ہر چیز میں میڈیا لیڈر ہے چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ کوئی وبا ہو چاہے کوئی بزنس ہو کسی بھی چیز میں میڈیا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا اس لئے آج ہم بھی یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں تاں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کا جو کہ پاکستان میں ہماری ایک بہت بڑی آرگنیزیشن ہے جو ستر شہروں میں پاکستان کے اور جس کے ہزار ہاں میمبرز ہیں کہ ہم اپنا موقف بھی یہاں پہ پہنچائیں آپ کو پتا ہے کہ دنیا اس وقت کرونا کی پینڈیمک میں مبتلا ہے اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے عظیم ترین ملک اور سب سے امیر ترین ملک جن میں امریکہ اور جن میں یورپین ملک اور جس میں رشیہ بھی شامل ہے چائنہ بھی شامل ہے وہ سب ملک جو دنیا کو لیڈ کر رہے تھے ان میں ایک بڑی زبردست وبا پھیلی کرونا وائرس کی جو کہ جا کے دسمبر میں جا کے اند میں انیس دوزار انیس کے اند میں ریکنائز ہوئی جسے کرونا کوویڈ نائنٹین کا نام دیا گیا اور یہ وبا اتنی تیز سے پھیلی کہ ان سب ممالک میں باوجود اس کے کہ وہ معاشی طور پہ بہت مضبوط ہیں باوجود اس کے کہ وہ ہیلتھ کے سٹرکچر کے طور پہ بہت مضبوط ہیں ان کے پاس ہیلتھ کا انفرسٹرکچر ترشری سٹرکچر اس قدر مضبوط ہے کہ کسی بندے کو وہاں پہ ہیلتھ کی پرابلم نہیں ہوتی ہیلتھ کی پرابلم سے ہیلتھ کی فیسلیٹی سے شکایت نہیں ہوتی ان تمام باتوں کے باوجود آپ نے دیکھا کہ صرف ڈیڑھ مہینے کے اندر لاکھوں افراد لکمہ اجل بن گئے دنیا میں اس وقت چالیس لاکھ لوگ کرونا سے کرونا میں مبتلا ہو گئے ایک دو لاکھ اٹھتر ہزار لوگ یا اناسی ہزار لوگوں کی ڈیپس ہو چکی ہیں پاکستان میں ستائیس ہزار لوگ اس میں کابو آ گئے اور پاکستان میں چھ سو اٹھارہ لوگوں کی ڈیپس ہو چکی ہیں ان سب باتوں کے باوجود جو بڑے ملک تھے جو اس میں آئے وہ سب کے سب گھٹنے ٹیک گئے اور ان کی ساری فیسیلٹیز اور سب چیزیں فیل ہو گئیں اور وہ معاشی طور پر بہت خطرناک اور برے حالات میں پسنے شروع ہو گئے آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے ملک کی جب بات کریں تو ہمارے ملک میں جب ہی آیا تو اس کے لیے پوری قوم کھڑی ہو گئی آپ نے دیکھا کہ قوم نے کس طرح آگے بڑھ کے میڈیا کی آواز پہ اس میں بہت بڑا رول میڈیا کا ہے کہ میڈیا کی آواز پہ پوری قوم اٹھی اور پوری قوم نے آگے اس کے لیے جمع کرانے شروع کیے لوگوں کے لیے ڈونیشنز دینی شروع کی اور راشن دینے شروع کیے اور پوری قوم اور اس کے ساتھ ہماری گورنمنٹ بھی میدان میں آگئی اور ایک سو چوالیس عرب روپے تقسیم کیے گئے کنٹرول اینڈ کماند سینٹر قیم کیا گیا پنجاب کے اندر سی ایک شروع کیا گیا جو سپروائزری ادارہ ہے جو ایڈوائزری ادارہ ہے اس کے علاوہ آرمی اور تمام ادارے فعال ہو گئے اور پورے زور سے اس میں کوشش کرنے لگے لیکن حالات اتنی تیزی سے دگرگو ہو رہے ہیں کہ اس کے باوجود یہ خیال ہے کہ یہ بوابا جو اس دنیا سے ابھی دو تین مہینے کہیں نہیں جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ عرصہ آگے تک چلے تو اس لیے ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اور ملکوں کی اور خاص طور پر ہمارے ملک کی سٹریٹیجیز وہ ڈیلی کی بنیاد پر روز کی بنیاد پر چینج ہوتی ہیں ساتھ ساتھ روز روز کی بنیاد پر خبریں آتی ہیں اور اس کے مطابق چینج کیا جاتا ہے اس میں میں نے دیکھا بہتر سال میں پہلی دفعہ کہ وزیراعظم اپنی پوری کیبنٹ کو لے کے تو عوام کے ساتھ ہر دوسرے دن عوام کے ساتھ بریفنگ میں موجود رہے حالات ایسے برے ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ اس کرونا بیماری کے حالات تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بہت تیزی کے ساتھ افیکٹ ہوا اور پہلو تھا کہ پوری دنیا لاکڈاؤن میں چلی گئی پوری دنیا نے یہ سمجھا کہ لاکڈاؤن کرنے سے کہ شاید بیماری ختم ہو جائے گی تیرہ مارچ کو پاکستان میں پہلی دفعہ لاکڈاؤن کی بات کی گئی اور تیس مارچ کو مکمل لاکڈاؤن کس جگہ کیا گیا اور کس جگہ پارچل لاکڈاؤن کیا گیا آج نو مائی ہو گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بڑی تیزی سے بڑھنے ہیں یعنی ڈیڑھ پونے دو مہینے لاکڈاؤن ہونے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہو سکا چیزیں اپنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بیماری کے ساتھ اس کرونا کی بیماری کے ساتھ جینے کے طریقے سیکھنے پڑیں گے باوجود تمام اختیار کرنے کے اس بیماری سے لڑنے کے ہمیں ساتھ ساتھ اپنی معاشی حالت کو دیکھنا پڑے گا اپنے غرباء کی حالت کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اسی فیصد لوگ پاکستان میں صرف پانچ فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو امیر لوگ کہا جاتا ہے باقی پانچ اسی فیصد لوگ غرباء میں اور ترمیانے طبقے میں آتے ہیں اس لیے پاکستان میں حالات اتنی دیسے بگڑنے شروع ہوئے اور امریکہ میں یہ حال ہے اس وقت جو بالکل تازہ خبریں ہیں کہ تین کروڑ لوگ روزگار سے چلے گئے امریکہ کے اندر قطر جو دنیا میں سب سے امیر ملک ہے پر کیپٹا سب سے زیادہ آمدنی ہے قطر میری اپنے بھائی سے کل بات ہو رہی تو پتہ چلا کہ قطر کی سڑکوں پہ جو بیرونے ملک سے مزدوری کرنے آئے ہوئے لوگ اس سڑکوں پہ بھیگ مانگ رہے ہیں راشن مانگ رہے ہیں یہ حالات ملکوں کے اندر ہونے شروع ہو گئے یونیسیف سے ایک خبر آئی یونیسیف کا نوٹیفکیشن آیا کہ اس سال کرونا کی وجہ سے گیارہ کروڑ بچے ویکسینیشن سے محروم محروم رہ جائیں گے جس کی وجہ سے بے تہاشا بچوں کی ڈیتس بھی ہوگی اور موربیڈیٹی اور مورٹیلیٹی بہت تیزی کے ساتھ بڑے گی یہ وہ دوسرا پہلو ہے جس کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ حالات سامنے دگرگوں ہو رہے ہیں حالات سامنے ہارے ہیں ڈاکٹرز کو یہاں پہ سہولیات کے لیے ایک پہلو میں بیماری کے پہلو میں میں نے ڈاکٹر محمود شوکت تو سی ایک کے سربراہ ہیں ان سے آج صبح رابطہ کیا اور ان سے ساری اطلاعات لی اور ان کی اطلاعات کے مطابق تمام ایم ایس ایزرات کو پیسے جاری کر دیا گئے این ڈی ایم اے ان کو سلسل کٹس اور چیزیں جہاں ضرورت پہنچا رہی ہیں اس کے لیے انہیں ڈونیشنز دینے کی بھی اجازت دی گئی اس کے لیے کووڈ کووڈ جو نائنٹین ہے اس میں ایٹی فور آرز تک کام ایک ویک میں کام کرنے والے شخص کو اضافی تنخواہ بھی دی جائے گی اور جو شہید ہو جائیں ان کو شہدہ ان کے لیے شہدہ پیکج بھی نکال دیا گیا اس کے علاوہ ڈیلی گائیڈ لائنز ڈے ٹو ڈے ساری دنیا سے معلومات آ رہی ہیں ڈے ٹو ڈے گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں ڈاکٹرز کو اس کے علاوہ میوہ اسپدال میں چار سو سے چھ سو بیٹس کر دیا گیا اور تمام پرائیویٹ ہاسپٹل پرائیویٹ میڈیکل کالوجز خاص طور پر ان سے رابطہ ہو گیا اور تمام بیٹس بڑھا دیئے گئے ہیں اور بیماری کی کسی بھی بڑی صورتحال میں یا دگرگوں صورتحال میں ایک بڑے نمبر کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں یہ حالات اس طرح سے آ گئے ہیں تو دوسری طرف جو بہت حالات خراب ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ اس وقت بیروزگاہ ہو چکے ہیں کہے رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس خیال سے آتے ہیں کہ فوری طور پر لاکڈاؤن کر دیا جائے اس میں سے زیادہ تر لوگ وہ شامل ہیں جو تنخواہ دار ہیں جن کو گھر بیٹھے پیسے ملتے ہیں اور وہ اس بات سے آگے لے کے چلتے ہیں لیکن ہم لوگ ایک ویو دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے وہ لوگ جو تنخواہ دار نہیں ہیں جو روز کا روز کام کرتے ہیں اس میں اسی فیصد لوگ شامل ہیں جن کے چھوٹی دکانداریاں ہیں جن کے چھوٹے کام ہیں جن کے اس سے آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے اداروں نے اپنے ون تھرڈ ملازموں کو شنٹ اوٹ کر دیا ہے اور ون تھرڈ کو انپیڈ لیوز پر بیٹ دیا ہے تو ان سب باتوں کے بعد ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ حدیث کے مطابق کہ خیر الامور اوسطہا ہمیں اس بات کو ہماری حکومتوں کو اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں متدل رویہ اختیار کیا جائے بیلنس پولیسی اختیار کی جائے کہ بیماری کے خلاف بھی مسلسل جنگ جاری رکھی جائے اور عوام کو بیماری کے بارے میں مکمل جانکاری دی جائے تاکہ عوام مسلسل اس جنگ میں شامل ہوں اور اس کے علاوہ عوام کو اپنا روزگار چلانے کے لیے اور اپنے معاملات چلانے کے لیے ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ ملک میں بیروزگاری کی وجہ سے یا اس کی راشنہ ہونے کی وجہ سے تو ملک کے اندر کوئی امن و امان کی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے برے امن و امان کی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے یا ملک کے اندر کوئی لڑائی جگڑے شروع ہو جائیں یا لوٹ مار کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائیں ان سب باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تو ہم سب یہ مشورہ دینے آئے اور میرے ساتھ ہی پہ باری باری بات کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر علا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ایریے میں میڈلیس میں اور ہمارے اردگد کے ایریاز میں اللہ پاک نے فضل کیا اور ہم نے ان امیر ملکوں سے نوے فیصد وہ ہم سے زیادہ وہاں پہ اموات ہوئی ہیں اور نوے فیصد اموات اور نوے فیصد جو مبتلا ہوئے ہیں وہ لوگ ہوئے ہیں اور ہم سارے ملک ملا کے دس یا پندرہ فیصد ہمارے یہاں پہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں اور دوسری چیز وہی جو میں کہوں گا کہ ہمیں ایک موت دل رویہ اختیار کرنا ہے کہ کاروبار کو ساتھ ساتھ آن کرتے ہوئے دنیا زندگی کے مصروفیات کو آن کرتے ہوئے ان تماظ بیماری سے لڑنے کا طریقہ کریں آپ نے دیکھا کہ ڈینگی آیا جب ڈینگی آیا تو اس وقت ہم سب نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کے پوری جنگ کی اور دن رات اس میں کچھ ڈینگی کے لیے کام کیا اور ہم کامیاب ہوئے اور آج آپ کو پتا کہ ڈینگی کا نام بھی بہت سرے لوگوں کو بھول گیا ہے یہ انشاءاللہ کرونا بھی یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے یہ ذہنوں سے مہب ہو جائے گا لیکن آج وہ وقت ہے کہ ہمیں سب چیزوں کو اکٹھے مل کے ساتھ چلنے کے ضرورت ہے اب میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا ڈاکٹر ندیم خاجہ ہیں جنرل سیکٹری